الحمدلہ بالعالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سننا بسنتہی الی امی الدین اما بعد برادران اسلام بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ آج ہم ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے پہلی ترابی آج ہم نے ادا کر لی قرآن مجید کی سورت ہم نے سنی ہے قرآن مجید کی ابتداء سورت الفاتحہ سے ہوتی ہے یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی سورت الفاتحہ سورت البقرآ اس کے بعد اخیر تک اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دریئے ترتیب دیا ہے یہ ترتیب رب العالمین کے حکم سے ہے اللہ کے فرمان سے ہے اسی لئے سورت الفاتحہ کو فاتحہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے سب سے پہلی سورت ہے اور یہ سورت انتہائی عظیم ہے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی سورت نازل نہیں کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں انجیل میں زبور میں اور نہ ہی قرآن مجید میں اس جیسی عظیم سورت نازل کی ہے یہ سب سے عظیم سورت ہے ایک اور حدید ہے نبی علیہ السلام کی رافع ان معلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی تو میں نے نماز مکمل کی آپ کی آواز پر لبائی کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہا کہ مسجد سے نکلنے سے قبل میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا سب سے عظیم سورت کے بارے میں خبر دوں گا اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ پکڑا جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے قبل آپ قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں مجھے بتائیں گے خبر دیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورت الفاتحہ یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ آپ اس سورت کی فدیلت کے تعلق سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سورت کے کچھ نام بھی ویان کی مختلی نام ہیں سورت الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورت دعا بھی کہا جاتا ہے دعا کہ آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے دعا مانتا ہے تو اللہ تعالی اس کو عطا کرتے ہیں دعا کو سنتے ہیں اور جو مانتا ہے اللہ تعالی اس کو دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام تھے تو اچانت ایک آواز آسمان سے سنتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اس کے بعد کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا اور اس آسمان کے دروازے سے ایسے ایک ورشتے نازل ہوئے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے تھے دروازہ کھولا ایسا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا اور اس سے ورشتے نازل ہوئے وہ ورشتے جو آج سے پہلے کبھی اس دروازے سے نہیں اترے تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کی امت کو دو روشنیاں عطا کیا ہے دو نور عطا کیا ہے یہ روشنی یہ نور آپ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا نہیں دیا گیا اس کے بعد کہا گیا نبی علیہ السلام کو کہ اے نبی آپ ان دونوں صورتوں کی ان دونوں قرآن کی نوروں کی تلاوت کرتے جائیں گے اور رب سے مانگتے جائیں گے تو اللہ تعالی آپ کے مانگنے کی مطابق عطا کرتے جائے گا دیتے جائے گا کون سے دو نور صورت الفاتحہ یہ سب سے پہلا نور ہے اور صورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں یہ دوسرا نور ہے میرے محترم مسلمان دوستو اس کو ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ام الكتاب اس لئے کہا گیا کہ قرآن مجید کی ابتداء اس صورت سے کی گئی ہے اور ہر نماز کی ابتداء بلکہ ہر رکعت کی ابتداء اسی صورت سے کی جاتی ہے اس لئے اس کو ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت کا ایک اور نام ہے ام القرآن قرآن مجید کا سارا خلاصہ سارا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت میں جمع کر دیا ہے اکھٹا کر دیا ہے آپ غور کریں قرآن مجید کی اس صورت پر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو اس صورت میں جمع کر دیا ہے توحید روبویت توحید علوہیت اور توحید اسماع و صفات توحید روبویت کا ذکر آپ کو ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تاریخ تمام قسم کی ہر قسم کی اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پروردگار جو رب العالمین ہے تو رب العالمین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توحید روبویت کا سبق دیا درس دیا کہ کائنات کا اگر کوئی مالک ہے کوئی مدبر ہے کوئی خالق ہے تو وہی اکیلا رب العالمین ہے اور اس میں توحید علوہیت کا سبق بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا امت کے افراد کو دیا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں گویا کہ عبادت کی جتنے قسمیں ہیں خالص رب العالمین کے لیے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے زکاة ہو چاہے خوف ہو چاہے توقل ہو چاہے دعا ہو نظر ہو عبادت کی ہر قسم بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تو کہتا ہے اعتراف کرتا ہے ایا کہ نعبدو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں توحیدِ علوہیت بندے کو سکھائی کہ میرے بندے تجھے رجوع کرنا ہے میرے ہی پاس تجھے آنا ہے میرے ہی طرف اور عبادت میرے ہی کرنا ہے تو یہ توحیدِ علوہیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے توحیدِ اسمہ اور صفات کا درس بھی بندے کو دیا کہ اسمِ اللہ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے نام ان تین ناموں کی طرف پلٹتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم یہ تین ایسے نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان تین ناموں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں سارے ناموں میں گویا کہ جتنے نام ہیں ان کا خلاصہ ان تین ناموں میں پائے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس صورت میں قیامت پر ایمان کا بھی تبقیرہ کیا مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے بدلے کا دن کا مالک ہے جو بھی اچھا ہے جو بھی مرائی بندہ دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا کرے گا اس کا مالک کون ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ کہ وہی مالک ہے قیامت کے دن کا کوئی اور مالک نہیں اور اس صورت میں رسالت کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میں نے بندوں کی طرف رسول بھیجے ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہاں تذکرہ ملتا ہے اہدین السراط المستقی سراط الذین ان امت علیہم اللہ تعالیٰ نے اس میں رسولوں کا تذکرہ فرمایا اور بندوں کو حکم دیا کہ میں نے رسول بھیجے اگر کسی کا راستہ منتخب کرنا ہے چلا ہے تو وہ رسولوں کا راستہ اختیار کرے یہی کامیابی انسان کو ملے گی اس راستے کو چھوڑ کر کوئے میں راستہ انسان اپناتا ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جائے گا جنت کا ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ جس کو انبیاء نے اختیار کیا وہ راستہ جس کو صدقین نے اختیار کیا وہ راستہ جس کو شہید اور اولیاء نے اختیار کیا یہی راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سارے گمراہ قوموں کا تذکرہ کیا اور گمراہیوں کا سبب بھی بیان کیا کہ انسان دو راستوں سے گمراہ ہوتا ہے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم وَلَبَّالِينَ وہ راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غذر ناگل کیا ہے اس کو کوئی اپناتا ہے تو انسان گمراہ ہوگا وہ راستہ جو انسان گمراہ ہوگئے ان کا کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی راہِ راز سے بھٹک جائے گا کون لوگ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفسیر کی کہ غیر المغبوب علیہم سے مراد یہودی ہیں وَلَبَّالِينَ سے مراد عیسائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر المغبوب علیہم جن پر اللہ نے اپنا غذر نازل کیا اس سے یہودی مراد ہیں اور دالین سے مراد عیسائی کیوں گمراہ ہوئے سبب کیا تھا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا علم کے مطابق عمل نہیں تھا اسی لئے اللہ نے اپنا غذر نازل کیا عیسائی بلا علم کے عمل کیا کرتے تھے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو گمراہ کہا شیخ الاسلام علم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کا کوئی عالم اگر گمراہ ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہودیوں کی صفت پائی جاتی ہے علم ہے لیکن عمل نہیں اور اس امت کا کوئی جاہل اگر عمل کر کے گمراہ ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی مثال عیسائیوں کی طرح ہے کہ علم نہیں تھا بلا علم کے وہ عمل کیا کرتے تھے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ علم رکتا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کرے اور بلا علم کے عمل کرنے کی کوشش نہ کرے یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ ہے اللہ تعالی نے اس صورت کو السلات بھی کہا یعنی اس صورت السلات قسمتو السلات بین وبین عبدی نصفین کہ میں نے اس صورت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک میرا لیے اور ایک میرے بندوں کے لیے میرے دوستو اس صورت کی حرکات میں تلاوت ہوتی ہے اور اللہ تعالی تلاوت کا جواب دیتے ہیں تلاوت کا جواب دیتے ہیں اور اللہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالی بندے کی مدد کرتے ہیں بندہ جب طلب کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا یہودیوں کے راستے سے بچا عیسائیوں کے راستے سے بچا تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں عدیم صورت ہے اس کو سمجھنے اس کی کمہ حقہ ہوتے لاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس صورت کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کے اعتقادے پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی حسن ایمان اتا فرمائے حسن خاتمہ اللہ تعالی اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کے عمال کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ